انشاءاللہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہم نے اپنی پٹونیا کے فلاور کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کس طرح کرنی ہے تین ٹپس بتاؤں گا انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوگی آپ کے لئے اگر آپ کا بھی پٹونیا کے فلاور فلاورنگ زیادہ نہیں کر رہا تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے اہم ہے آپ نے ویڈیو کو لاس طرح دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جزاک اللہ سرسبز پاکستان چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل آئیکن کو دمانا ہر گزمت بولیے جزاک اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی سیدنا و علی محمد و بارک و سلیم صلی اللہ علی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی وڈیو میں اپتا ہوں گا کہ پیٹونیا فلاور کے اوپر کیسے ہم زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کر سکتے ہیں اور کونسی ایسی چیز استعمال کرے جسے ہم فلاورنگ اس سے ڈبل کر سکتے ہیں تو تین ٹپس آپ کو شیئر کروں گا تو آپ نے کہیں سی ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور انشاءاللہ ٹاپک ختم کرنے کے بعد ہم ایک اچھی بات کریں گے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں میں فائدہ مند ہوگی دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ میری پیٹونیا کے فلاور کتنے بڑے ہو چکے ہیں اس کے پلانٹس کافی بڑے ہو چکے ہیں یہ بھی دیکھیں کافی بڑے ہو چکے ہیں ان کے اوپر فلاورنگ بہت کم ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے جب لاکر ان کو ان گملے میں لگایا تو الحمدللہ میری ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح ہم نے جو انا نرسی سے لاکر اس کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہے بڑے گملے میں لگانا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کو اوپر لنک آ رہا ہے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ سکیں گے دوستو یہ بھی ایک پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی فلاورنگ نہیں آ رہی تو میرے ویورز ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس طرح ہن جائنا زیادہ سے ہم اس کے اوپر فلاورنگ میرے کیوں نہیں پلانٹ کر رہا تو میں کہے چلیں ایک ویڈیو اپناتا ہوں جس میں سیپریٹ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ فلاورنگ لانی ہے تو ٹین ٹپس یہ ہیں سب سے پہلا ٹپس آپ کو بتاؤں تو آپ نے اس کی گڑائی ضرور کرنی ہے جیسے کہ آپ یہ پلانٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے گڑائی ابھی ہی کی ہے اس کی جو اس پلانٹ کی گڑائی کرنی ہے اور اس کو پانی اس کا دیان رکھنا ہے اور آپ نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں تقریباً چار سے پانچ گھنڈے کی دوب آتی ہو جس کے ویسے یہ اپنی فلاورنگ اچھے سے خوب سے کر سکے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریگولر بیس پر پندرہ دن بعد اس کو فرٹیلائزر اس کو خات ضرور دینی ہے دوستو وہ خات کی ویڈیو الحمدللہ موجود ہے تو ویڈیو کو پر لنک آ رہا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کس طرح ہم نے اپنے پودوں میں خات دینی ہے تو دوستو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کس طرح ہم نے جو ہےنا اپنے پلانٹس میں خات دینی ہے دوستو اب بات کر لیں گے تیسری چیز کی کہ تیسری چیز کونسی ہے جس سے ہم جو ہےنا اپنی فلاورنگ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ ہے پوٹاشیم پوٹاشیم کا سورس ہم جتنا ان پودوں پر زیادہ دیں گے تو دوستو انشاءاللہ ان کی جو ہےنا فلاورنگ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو پوٹاشیم کا سورس کیا ہے وہ جسے ہم پنجابی میں عام زبان میں کہتے ہیں پھٹکری پوٹاش ہوتا ہے وہ وہ ہم یوز کریں گے اس میں انشاءاللہ پوٹاشیم کی جو ہےنا کمی وہ دور ہو جائے گی تو پھر ہمارا پلانٹ زیادہ سے زیادہ فلاورنگ بھی کرے گا اور زیادہ ہم کریں گے پروننگ ان کی کٹائی کریں گے یہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں بڑے ہو چکے ہیں ان کی جتنی پروننگ کریں گے اس کے بعد نیو برانچز آئیں گی نیو برانچز کے ساتھ کلیاں لگیں اس کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ فلاورنگ ہوگی تو اب میں کیا کروں گا ان کو سب سے پہلے اس کی چلیں میں پروننگ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہ جو پوٹاشیم ہے یہ انشاءاللہ اس میں ایڈ کریں گے تو چلیں پروننگ کر لیتے ہیں اس تو کٹر کی محصے پروننگ کر لیں گے اب یہ پلانٹ میرا دیکھ سکتے ہوں گے چلیں اس کو ہم پرون کرتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھیں یہ کافی یہ ابھی تک اس نے فلاورنگ بیمار تھا تو اس کی پروننگ کریں گے اس کی نیو شاخیں آئیں گی تو انشاءاللہ پھر یہ پروننگ کرے گا بسم اللہ الرحمنہ یہ دیکھیں میں نے کارڈ دی ہے اس کی پروننگ کریں گے تو چلیں ایسے ہی جلدی سے یہ سارے پلانٹ سے پروننگ کر لیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے الحمدللہ پروننگ ہو چکی ہے اس پلانٹ کی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح اپنے پلانٹ کو ٹریم کر دینا اپنے پلانٹ کو پروننگ کر دینا انشاءاللہ یہ زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کرے گا تو ایسے ہی جو ہے نا میں یہ ان اپنے پلانٹ کو بھی پروننگ کر لیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے الحمدللہ اس پلانٹ کو بھی میں نے کافی زیادہ پروننگ کر لیا آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ فلاورنگ کرے گا تو یہ آخری پلانٹ ہے یہ رہ گیا اس کو بھی میں پروننگ کر کے چلیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ بھی پلانٹ جو ہے میں نے پروننگ کر لیا ہے تو پروننگ کرنے کے بعد آپ کیا کر لیں گے اب اس کو ہم پٹاشم دے دیں گے جو پھٹکری میں نے آپ کو بتایا تو اس کو میں نے پیس لیا ہے تو وہ ہم پٹاش ایڈ کر لیں گے اس میں تو چلیں ایڈ کرتے ہیں بہت ہی سانہ تھوڑی سی کونٹری کر لیں ون ٹی سپون آپ رکھ سکتے ہیں ایک جو پورٹ میں ہم یوز کریں گے تو بسم اللہ پڑک پر ایسے اس کے اندر پھلا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہوں گے آپ نے میں نے پٹاشم دے دیا ان کو تو اب اس گملے میں بھی میں ایڈ کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری والا جو پورٹ ہے اس میں بھی ہم ایڈ کر لیں گے دوستو الحمدللہ ہم نے پٹاشم ایڈ کر لیا تو اب تھوڑی سی گھڑائی کر لیں گے اور پھر انہیں دے لیں گے پانی باد میں ابھی ویسے ضرور تو نہیں ہے پودوں کو پانی تو چلیں تھوڑا سا دے لیں گے پٹاشم ایڈ کرنے کے بعد ایسے تھوڑی سی گھڑائی کر لیں گے تاکہ وہ مٹی میں مکس ہو جائے آپ کے پھر ایسے ایڈ کر کے پھر ہم اس کے بعد ہم اسے پانی دے لیں گے دوستو گڑائی بھی کر لیا ہے تو اب ہم اسے چلیں کل پانی دے لیں گے ابھی ویسے ضرورت تو نہیں ہے دیکھیں پلانٹس میں اتنی جو ہے نا مٹی خوشک نہیں ابھی نم ہے تو پانی ذرا کم دے لیں گے کل دے لیں گے پانی انشاءاللہ تو ایسے ہی آپ اپنے پلانٹس میں زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کر سکتے ہیں پٹونیا فلاورنگ میں ٹاپک الحمدللہ ختم ہو چکا ہے اب کر لیں گے ہم آج کی اچھی بات دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ مایوسی کیا ہے مایوسی ہم یہ سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو ذہن میں مایوسی چاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی طرف سے وہ کام نہ ہو تو ہم کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں تو میں کوشش کرتا روں گا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا دوستو مایوسی یہ نہیں ہے مایوسی گناہ ہے تو دوستو مایوس نہیں ہونا چاہئے یہ مایوس ہی کیا ہے مایوس ہی یہ ہے کہ جو بھی حالات ہمارے اوپر ہوں جو بھی حالات ہوں جس طرح بھی اللہ تعالی نے ہمیں نمتیں دیں ہوں جو بھی صورتحال ہمارے ہو اس میں خوش رہنا یہ نہ کہنا کہ یا اللہ یہ مرصد کیا ہو رہا ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت سے خوش رہنا جو بھی اللہ تعالی حالات میں رکھنا ہے اگر مشکل حالات میں ہے تو یا اللہ حالات تیری طرف سے ہیں تو یا اللہ یہ حالات ہماری جو ہیں بہتر کر دے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے نا خوش نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اللہ سے کہنا چاہیے یہ اللہ تیرا شکر ہے تو نہیں ہمیں یہ اتنی زیادہ نعمتیں دیں اگر تو چاہتا تو ہمیں یہ بھی نہ دیتا کیونکہ دوستو ہم سوفی صد اللہ کے محتاج ہیں یہ تھی آج کے چھے بات امید کرتا ہوں چلے ہوگی ہوگی ویڈیو چلے گئے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیے اور شیئر ضرور کرنا ہر کے دن بات بھولیے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جزاک اللہ تو آپ مجھے انسٹرک کام اور فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشنٹ آ رہا ہوں تو پاکستان میں پودل غازی جائے پاکستان کو رابر خیموال کو خوشگوائی رکھیے دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ